پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھے خوش ہو رہا ہے کسی کو زوال آ گیا ہے کارپاڈ ڈوب گیا ہے اور یہ دیکھے خوش ہو رہا ہے مر گیا اس کا دل مردہ ہے اندر کوئی دل نہیں اب یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے دیکھا میں نے نہیں کہا تھا جب کوئی کسی کی رسوائی کمزوری اور کسی کی زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی بزار ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر رسنے لگے ہیں ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکوں میں اڑاتے ہیں یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحہ کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب اروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے کرو کسی شخص کے پتہ ہے کہ ایک حدیث سنو یہ مسلم شریف میں موجود ہے حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا پھر اس نے توبہ کر لی اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو تو یوں ہوتا تھا اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا خفیہ تدبیر آئے گی اللہ اس کو اللہ نے معاف کر دیا زمین اسمان بھول گئے فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محب کر دیا گیا تو نے کیوں یاد رکھا لیکن ہمارے دل اس طرح کے خیر کی خبریں نہیں دیتے ہم ہم خیر کی خبر نہیں دیتے مصبت بات نہیں کرتے ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں یعنی بہو سے دامات سے اختلاف ہو گیا پھر اس نے معافی مانگ لی پھر ہم نے معاف کر دیا پھر ایک سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیئے تھی اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات اس کا مطلب ہے آپ نے صلاح کی تھی دیل صاف نہیں کیا تھا دیل جب آپ صاف کر لے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا پھر آپ پھر نکال پھینکے ساری چیزیں مسند امام احمد بن نمبل میں حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ہمیں بیٹھا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے تیاری کرلو آنے والا جنتی ہے کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ داڑی سے پانی کے کترے گر رہے جوتے آت میں پکڑے یا بگل میں دبائے وہ آ گیا حضور سے بات چیت کی چلا گیا ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی اگلے دن اس نے اتفاق ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا بھی ایک بندہ آنے لگا جنتی ہے کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے یہ تو وہی کال والا ہی بندہ ہے اسی طرح داڑی سے پانی کے کترے گر رہے ہیں جوتے اس کی بگل میں آ کے بیٹھ گیا تیسرے دن اللہ کی قدرت ہم وہی بیٹھے تھے پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا زیارت کر لو تیاری کر لو بندہ جنتی ہے وہی بندہ آیا جو پہلے دو دن آیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جاننے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں تین راتوں کے لئے رکھ لوگے اب محلہ بھی ایک شہر بھی ایک اس نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں جو میرے پاس رکا سکا ہوگا پیش کر دوں گا فرماتے ہیں تین راتیں تین دن میں اس کے پات رہا میں جاننا چاہتا تھا کہ کونسی ایسی عبادت کرتا ہے اس کی وجہ سے تین دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لئے دی اعلان فرمایا کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی اشاہ پڑتا فجر تک سویا رہتا میں تھا جت کے وقت اٹھتا نفل پڑتا تین راتیں یہ ہوتا رہا ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا میں اٹھا ہے صدقہ بھی خاص نہیں اس نے دیا خیرات دی میں اس سے زیادہ کرتا رہا مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی میرا گھر قریبی ہے وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام حضور نے تین دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے فرض نمازی پڑھتا ہوں روٹین کے کام ہی کرتا ہوں کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے تو سمجھا کے میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے تین دفعہ سے جنتی کہا ہے جب میں نکلنے لگا نا دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی کہ یار سنو ایک بات یاد آئی ہے میں نے کہا وہ کونسی کہنے لگا یار جب سے بالک ہوا ہوں جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے جب بھی میرے دل میں کسی کے لئے حصد کوئی نہیں کوئی عداوت نہیں کوئی بغز نہیں کوئی کینا نہیں کوئی کیا کر رہا ہے میرے دل میں سب کے لئے خیر ہی ہے دل میرا صاف ہے اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیا عمل ہے حضرت عبداللہ بھی نمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آوئی ہے کہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا یہ بنیاد بن گئی ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے تجھے تین دفعہ جنت کے بشارت عطا فرمائی ہے دل آپ دل میں محل کچھ ایل رکھ کے نفل پڑھنا عبادت کرنا ریاضت کرنا تو تھوڑی عبادت بھی کام آ جاتی ہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ دل صاف ہو تو تھوڑے صدقے بھی زیادہ نفع کر جاتے ہیں دل پر توجہ دیں سب سے ضروری کام ہے کہ ہم صویرے اٹھ کے اپنے دل سے پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں خیال کیا ہے شام کو پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں رویہ کیا ہے آپ اپنے دل لوگوں کے لئے صاف کر دیں اس میں خیر پیدا کر لیں تو پھر آپ محسوس کریں گے طبیعت ہلکی پلکی بھی ہے ہشاش بشاش بھی ہے تھنڈی بھی ہے اور پھر اس میں اللہ رسول کی محبت کے جلوے بھی ہیں پھر یہ خیر کے طرف ہمیں بلا رہی ہے